بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ہر جانور کے موں میں زبان ہوتی ہے ہر جانور کی آواز ہوتی ہے لیکن مچھلی کے موں میں زبان کیوں نہیں ہے یہ بولتی کیوں نہیں ہے اور مچھلی ہمیشہ پانی میں ہی کیوں رہتی ہے بس اس بات کا کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو زبان بھی دی تھی اور اس کو یہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خوشکی میں چل سکے لیکن افسوس اس نے خود پہ ہی ظلم کیا ہے وہ کہنے لگا یا علی کون سا ظلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام محروں کو ڈالا اور فرشتوں کو حکم گیا کہ آدم علیہ السلام کو سرزا کرو تو سب نے سرزا کیا سوائے ابلیس کے وہ کہنے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے تو یوں شیطان کو اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا وہ بدصورت بن کر زمین پر گرا انسان سے حسد اور تقبر کے ساتھ چکھنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پر ظلم کرے گا اے شخص اس وقت مچھلیاں زمین پر بھی چلا کرتی تھی اور پانی میں بھی تیرہ کرتی تھی اور اس کے موں میں زبان بھی ہوا کرتی تھی اور وہ بات بھی کرتی تھی شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھٹکایا اور کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا تو وہ اپنا پیٹ بھننے کے لئے جز زندہ اپنے خنجر سے کٹے گا مچھلی نے جب یہ سنا تو سمندر پر ہر آبی مخلوق کو انسان کے خلاف کرنے لگی تو یوں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے موں سے زبان غائب کر کے اس کے موں میں وبال پیدا کر دیا بلکہ یہ حکم جاری کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کٹے گا تمہاری حد قدرت نے پانی تک ہی محدود کر دی ہے تو جب پانی سے جدہ ہوگی تو خود ہی تڑپ تڑپ کر مرنے لگو گی تو یوں مچھلی جب پانی سے جدہ ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے اسی لئے مچھلی کو زبان نہیں کیا جاتا تاکہ جانور کے جسم کا سارا خون جانور کی گردن میں جمع ہو جائے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون مچھلی کے لئے نافذ کر دیا کہ جب بھی مچھلی پانی سے جدہ ہوگی تو اس کے جسم کا سارا خون اس کی گردن میں آ کر جمع ہو جائے گا تو یوں مچھلی کا گوش خون سے پاک ہوتا ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو معلومات سے بھرپور ہوگی اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک چھوٹا سا لائک کر دیں اور میرے چینل جنت لینٹ کو جلدی سے سبسکر کر لیں اور بیل نوٹفیکیشن آپ نے دوانا نہیں بھولنا اگر آپ بھول جائیں گے تو آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ٹائم ٹو ٹائم نہیں مل پائے گا اس لئے بیل بٹن لازمی پریس کریں اور آپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں آپ کا بہت 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 زیادہ شکریہ کہ آپ مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہیں آپ یہاں تک لیا ہے آپ کا بہت شکریہ میں آپ کو دعاوں میں ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھوں گے اور مجھے اسی طرح آگے بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں میری دعا ہے کہ جو مجھے سبسکرائب کرے میرے چینل کو لائک کرے شیئر کرے اللہ اسے پیارا پیارا میٹھا مدینہ دکھائے بار 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 ہر جو عمرے کی سعادت نصیب بتا فرمائے اور جو نہ کرے اللہ پاک اسے بھی خوش رکھے آمین تو مجھے اجازت دیجئے اور دعاوں میں دھیر ہو یاد رکھئے میں ملوں گی اسی طرح کی اگلی اسلامی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ پیس